بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 اور اپیسوڈ نمبر 33 میں آپ دوستو کو خوش آمدید اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو تو سب سے پہلے پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں دوستو کل کی اپیسوڈ جو ہے وہ نہ دینے کے لیے میں آپ دوستوں سے معذرت کھاؤں ہوں میری طبیعت تو بھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی لیکن میں آپ دوستوں کے لیے جو سرپرائز اپیسوڈ رہ گئی تھی دوستو آج آپ دوستوں کو دینے لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی اپیسوڈ کی طرف کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا ہوش میں تو ہوئے آتمل اپنے سنتے ہی اپنے سامنے بڑا چائے کا کپ اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا سب میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں مگر جب تک میں نکاح نامہ نہیں دیکھ لیتا تب تک میں یہی دعا کروں گا کہ یہ سب جھوٹ ہو اس کی خاص کا رینے نے کہا تھا زفر یہ سچ نہیں ہونا چاہیے مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے زندہ یا مردہ اور جو فائل اس نے تیار کی ہے وہ بھی مجھے ہر حال میں چاہیے اب بس میں یہ تماشا ختم چاہتا ہوں زفر حیات ملک نے غصے سے گناتے ہوئے کہا تھا سر اس کو پکڑنا مشکل نہیں ہے مگر سب سے پہلا ہمارا اس فائل تک پہنچنا ضروری ہے زفر نے عامی بڑھتے کہا جو بھی کرو جیسے بھی کرو مگر وہ لڑکا اس فائل سمیت میری قدموں میں ہو زندہ یا مردہ آئی ڈونٹ کیئر اس نے سخت لہجے میں کہا تھا سر مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو زفر نے ڈرتے ڈرتے کہا اب کوئی منوس قبر نہ سنانا ہے حیات ملک نے اس کی طرف حفرت سے دیکھتے کہا سر ازان صاحب بھی در منچسٹر میں ہی ہے اپنی وائف کے ساتھ اس نے اس کی چاہتے ہوئے بتایا وارٹ میں تو درگاہ پر تھا وہ کیسے یہاں آسکتا ہے اپنے بالوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکرتے میں نے کہا تھا سر وہ آپ سے پہلے کہ یہاں موجود ہے ایک چلی وہ آئے ہی یہاں اپنی وائف کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے اس نے صاف لہجے میں بتایا تھا وائف نہیں ہے وہ اس کی آئی سمجھ گسے سے انگلیوں اٹھا کر اسے وارن کیا تھا اگلی بار اس لڑکی کو میرے بیٹے کی بیوی کہنے کی بجائے اس کی رکھیت کہنا کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سے اب اس کا نکاح نہیں ہوا یاد ملک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا سر آپ تو پھر ابھی بہت ساری باتوں سے غافل ہیں تیم دن پہلے زورہ دوری پاکستان آئی تھی چند گھنٹوں کے لیے جب آپ نے اس کا پیچھا کروایا تھا اور آپ کے آدمی سے پکڑنے میں ناکام ہوئے تھا اسی دن ملکہ اسی رات درگاہ پر درگاہ کے مجھوک نے ان دونوں کا نکاح کروایا اور پھر وہ آپ کے ہائر کی ان لوگوں سے بچتی بچاتی دوبارہ منچسٹر جا پہنچی اب ازان صاحب کو اس کے گھر کا ایڈرس کس نے بتایا یہ مجھے معلوم نہیں مگر اتنا کنفرم ہے مجھے کہ ازان صاحب اگلے دن اس لڑکی کے پاس یہاں آگئے تھے اس نے ساری بات بتائی تھی وارتا ہے یہ بچے میرے مجھے پاگل کر چھوڑیں گے میری مرضی کی بغیر کیسے ہو کسی مجدوب کی باتوں میں آ کر اس رکھیل سے نکاح کر سکتا ہے ہیل 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 آئی ویل کل ہر رہے ہاتھ میں لکھ سنتے کسی پاگل گتے کی طرح بکھلا گیا اس کا بس نہیں چل رہا تاکہ کسی بھی طرح کل گزارہ کو اپنے ہاتھوں سے گولی سے اڑا دے سر کول ڈاؤن آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی یہ وقت مستے سے کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرنے کا نہیں بلکہ یہ وقت حرام سے تسلی سے سوچ سمجھ کر چال چلنے کا کیسے ہم اس سارے حالات کو سامنے آئے بغیر ٹیپ کر سکتے ہیں اس نے ہاتھ ملک کو کرسی پر بٹھاتے ہیں پانی کا گلاس پکڑایا تھا مجھے عمل زالہ اور سمحان ہر حال میں یہ تینوں مردہ چاہیے مجھے اگلی بار ان کی شکل نہیں دیکھنی مجھے الیکشن ہر حال میں جیتنا ہے مجھے ان دینوں سے بھی جیتنا ہے یہ کھیل یہ کل کے بچے میری کامیابی کے آگے رکاوٹ نہیں کری کر سکتے ازان ہر حال نشرا کو وہاں ہی شادی کرنی ہوگی جہاں میں جاتا ہوں اور یہ میں کر کے رہوں گا میں جیت کر رہوں گا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا جیت میری ہوگی وہ پاگلوں کی طرح انچی انچی بولتے ہوئے چلنا رہے تھے جی سر ایسا ہی ہوگا جیت ہماری ہوگی آپ ریلیکس رکھیں خود کو سب ٹھیک ہو جائے گا میرے پاس ایک پلان ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنانا چاہوں گا زفر نے آتھولک کو نارمل کرتے کہا تھا سر ہم تینوں کی ڈائریکشن ڈسٹرک کر کے انہیں کمزور کر کے ان تک بہت سکتے ہیں وہ تینوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہی ہمارے پاس ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہم ان تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے اور پھر ان سے فائل نکلوا کر ان سے ڈیورس پیپرز پر سائن کروا لیں گے اور پھر انہیں مار دیں گے اور یقین جانے یہ پلان سکسیسفل رہے گا زفر نے آتھولک کے چہرے کی کہ تاثرات کھونچتے ہوئے کہا تھا نہیں زفر ان کو مارنا نہیں ہے مار دیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے میں انہیں کربناک سزا دینا چاہتا ہوں اپنی ہارزیت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ان سے یاد ملک نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے گا پھر سر زفر نے کھولتی آنکھوں سے سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا پھر یہ کہ سب سے پہلے اس جنرلسٹ کی ٹانگیں تو مفرویج کرو گے ایسے کہ وہ کبھی چل نہ سکے اس کے دونوں بازے توڑ دینا وہ کبھی سچ کے لیے اپنی کلم نہ اٹھا سکے پھر اس کی زبان بھی کٹھوا دینا کہ وہ حق کا لمبردار نہ بنے اس کے اندر جب جب سچ کا کیڑا جا گئے وہ اپنی اوقات اچھے سے یاد کر لے ایسے مجھے مزہ آئے گا اس کی تڑپ دیکھنے کا اس سینے میں تھنڈک پڑے گی اور وہ دونوں لڑکیاں ان کے ساتھ ایسا کچھ کرنا کہ وہ کبھی ماں نہ بن سکے اور پھر اکھیل بنا کر لاہول کے سب سے مہنگیں کوٹھے پر چھوڑانا تاکہ ہر روز رات کو ان اپنی اوقات یاد آئے ہر روز وہ آیات ملک کو دی جانے والی عذیت میں تڑپیں تب اس دل کو تھنڈک ملے گی مگر ہی دونوں کو اس کوٹھے پر چھوڑنے سے پہلے میرے ہر بڑے سے لے کر چھوٹے ملازم کی راتوں کو بھی رنگین کروانا ہے ان سے تاکہ ہی نہیں اندازہ ہو کے آیات ملک کے ملازموں کے آگے ڈالنے والی اکار زگا رکھیلے ہیں وہ آیات ملک نفرت کی بلندیوں پر تھا اور وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ کن کی توہین کر رہا ہے وہ بھول چکا تھا کہ وہ بیٹوں کی عزتوں کو نیلامی کی طرف لے جا رہا ہے وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو برباد کر رہا ہے لالچی دولت شہرت کے نشے میں اندہ ہو کر وہ غارت پار کر چکا تھا ظلم کی اس وقت اسے بس یاد تھا تو یہ کہ اسے بدلہ لینا ہے ان سے اپنے نفرت کی آگ تھنڈی کرنی ہے اس نے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ جب نازک لڑکیوں سے نفرت کرتے وہ اس نے جنگ کا اعلان کیا تھا انہوں نے تو کبھی اس کے لیے برا چاہا ہی نہیں ہے پھر وہ کیوں ان سے جنگ لڑنے جا رہا تھا جس میں قاتل بھی وہی تھا اور مقتور بھی ظالم بھی وہی تھا اور مظلوم بھی جنگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دولت کے نشے میں چور ہو کر بہت کچھ اپنے حق میں برا کر جاتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے جب ہم نہ تو اپنے دل کی آواز سلپاتے ہیں اور نہ ہی اپنے حق میں بہتر کر پاتے ہیں اور ٹھوکر لگنے پر جب ہماری حصیات بے دار ہوتی ہیں تب اپنا آپ کالک برا گندہ اور میلہ لگتا ہے تب چاہ کر بھی ہم اپنے منت کی میل کو نہیں دو سکتے پچھتاوے زندگی بھر کا روک بن کر کسی جن کی طرح چی مٹ جاتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں مطلب کی سرد جنگ میں جھوک رہا تھا جس کا نہ کوئی سردھا نہ فیر جس کی بنیاد لالچ تھی شورت تھی نفرت اور بدلہ کیا تم سمجھ گئے جو میں نے تم سے کہا آپ سے یہ ایک بات پر زور دے کر حیات ملک نے کہا تھا زفر سے جی سر سمجھ گیا جیسا آپ کا حکم ہے جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا زفر نے یقین دھیانی کرواتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ساتھ ساتھ اپنے اٹس دیتے رہنا میں یہاں اسی کمرے میں تمہیں ملوں گا باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کو مجھ پر شک ہو یا کوئی مجھے دیکھے حیات ملک نے زفر سے کہا تھا جی ٹھیک ہے سر میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنیٹ کرتا رہوں گا آپ نے فکر رہے زفر نے حامی بری تھی ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور آج سے ہی کام پر لگ جاؤ کوئی قطع ہی نہیں ہوتی چاہیے اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں ملے گا حیات ملک نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تینکیو سر میں چلتا ہوں زفر بائل کی طرف بڑھاتا ہے حیات ملک نے موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کیا ہے ہیلو کبین کیا اپ ڈیٹ سے ایلیکشنز کی انہوں نے کال رسیب ہوتے ہی پوچھا تھا یہاں تو اڈٹی گنگا بے رہی ہے آپ خود بھی نہیں ہیں یہاں پر اور اوپر سے ازان بھی غائب ہے لوگوں کو مو دے دے گر میں تھک گیا اس نے ایلیکشن لڑنا ہے وہ ہی پارٹی سے کرتا ہوت ہے لوگوں کے گروں میں جا کر ان کے مسائل سننے سے گریزہ ہے منظر عام سے غائب ہے تو کیا آپ ڈیٹ سو سکتی ہیں کبیر ملک نے صاف لفظوں میں کہا تھا تم بیان دو کہ وہ بیمار ہے اور اس کی جگہ رہان کو بھیجو سب کرنے کے لئے بس کچھ جن سنبھال لو انہوں نے اپنی رائے دیتے کہا تھا بھائی میرا مشورہ ہے آپ کو آپ یہ پارٹی کا ٹکٹ واپس کر دے اور یاور احمد کو اپنے حصے کے ووٹ دے میں بھی تھک گیا ہوں ساری زمدگیز سیاست کی مالا جبتے جبتے جو نسل در نسل کسی سائے کی طرح ہمارے ساتھ جب کی ہوئی ہے خدا رحم کرے ہم ہمارے اپنے چھو پر مچوں کبیر ملک نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سمجھانا چاہا تھا کبیر تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو میں کسی کو بھی اپنے حصے کا اقتدار پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے سکتا کہتے ہیں انہوں نے کبیر ملک کی کوئی بھی بات سنیں وہ یا غصے سے موبائل بند کیا تھا سب باغل ہو گئے ہیں بوکھلائے بوکھلائے پھر رہے ہیں ایک بار اس عذاب سے فارغ ہو جاؤں سب کے سب کو اچھے سائیکٹرس کو دکھاؤں گا حیات ملک نے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اچھے سائیکٹرس کی سب کو نہیں صرف ان کو ضرورت ہے وہ کمرے میں آئی تھی آتے ہی اس نے موبائل اٹھا کر ازان کے نمبر پر زارہ کی برت دیکھا میسیج سینڈ کیا تھا پھر کمرے کو بڑے غور سے دیکھا تھا ہم بھی سے عادت ڈالنے تھی خود کو اکیلے بغیر کسی کے سہانے کے سنبھال لے گی نشرا کو اگر سبحان کے قریب کرنا تھا تو اسے خود سے بھی دور کرنا تھا پہلے فیلپ حال اس کے دماغ میں یہی آیا تھا وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ مربوط ہو اور وہ صرف اسی صورت مربوط ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہیں جتنا ہوں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے اتنا ہی وہ دوسرے کے لئے دل میں آئی رنجشوں کو دور کر کے بھلا سکیں گے گزر چاہتی تھی کہ امل زارہ اپنی لائف میں خوش رہے تو وہ سب سے پہلے سبحان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی جسے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان کے لئے وہ سب کیا جو کوئی خونی رشتہ بھی نہیں کر سکے گا وہ جانتی تھی کہ وہ غلط رستے پر تھا تو اس کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے گا اگر وہ اسی دن اس کی مزید بات سن لیتا یا اس سے جھوٹ بول کر کسی ضروری کام کا کہہ کرنا جاتا تو وہ اس دنی اسے سمجھا کر اس زبر دستی کے نکان سے بھی بچا لیتی مگر جو جیسا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ہونا وہ ہی ہوتا ہے جو گزر گیا تھا وہ اسے بدل نہیں سکتی تھی مگر جو ہونا تھا اس کے لئے اچھے کیوں وہ اچھے کر سکتی تھی اور وہ اس اچھے کیلئے اپنی جان لگا دینا چاہتی تھی وہ خوش دیکھنا چاہتی تھی سب کو اپنے ساتھ بھی اور اپنے بات بھی بیٹ پر بیٹھتے اس نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آنکھیں بند کر کے الحمدللہ کہا تھا کہ کچھ تو بہتر ہوا ہاتھ موپر پھیرا تو کمر میں وہ ہی مقصود تکلیف محسوس ہوئی جو جان نکال رہی تھی پہلے دیم دن سے اٹھ کر میرے کے سامنے گئی کمر سے شرٹ تھوڑی ہٹا کر دیکھی تو کمر کی سائٹ پر دو دن پہلے بنا جو چھوٹا صدانہ تھا وہ بڑا ہو چکا تھا جس نے اردگیرد کی جگہ کو بھی بلیک کر دیا تھا وہ ڈوٹ نمہ بیم پر لبڑ کر کوئی انجتنا ہو بڑا ہو چکا تھا جو کالے رنگ کی شکل اختیار کر رہا تھا ہاتھ لگایا اس دن تو تکلیف سے کر رہا کر رہ گئی تھی اردگیرد کی سطح اتنی سخت تھی کہ اس کی تکلیف کے واضح آساز کے چہرے پر تھے درود پاک پڑ کر آنکھیں من کر کے گردن تھوڑی پیچھے کر کے زخم پر پھوک مانی تھی اور یہ پہلے بار تھا کہ وہ بھی تکلیف چھپا رہی تھی پہلے سوچا تھا کہ زارہ کی آتے ہی اسے دکھائے گی اسے بتائے گی جو اس پر گزر رہی مگر اس سب کے بعد وہ مزید کسی کو کسی بھی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی شرک نیچے کر کے اس نے اپنی نم آنکھوں کو ساف کیا تھا میں نہیں چاہتی زارہ میری وجہ سے تم تک کوئی بھی تکلیف پہنچے علیہا تھک گئی ہے اس بھی مانی کا مقابلہ کرتے کرتے زارہ جسم چلنی چلنی ہو گیا ہے ہر ماہ اپنے جسم میں نیڈلز لگوا لگوا کر میں نہیں جانتی میں اب زیادہ دیر زندہ رہوں گی یا نہیں میں چاہتی ہوں کہ تم سب اکنی ہمی لائف میں خوش رہو مجھے بھی ایک اچھی یاد بنا کر یاد کرو بتا نہیں کیوں پر ہم زندگی کی سفر میں آگے بڑھنے کی امت نہیں ہے بابا بہت یاد آتے ہیں اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گیرے تھے کمر کا درد اس کی تکلیف پر حالہ ہاتھ آتی ان دن سے وہ ایک کروٹ پر سو رہی تھی خواب میں ڈر جاتی تھی تو دل پکڑ کر اٹھ کر بیٹھ جاتی اگر جب اٹھتی تھی تب بھی کمر سے اٹھتا کمر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا کیسے کسی کو بتاتی کہ وہ سو نہیں پا رہی اٹھ نہیں پا رہی بیٹھا نہیں جا رہا اس سے اگر کسی سے ذرا ستذکرہ بھی کرتی تو سب کچھ چھوڑ چار کر اس کے لئے حلقان ہوئے پھٹے وہ بھی تب جب وہ اپنی زندگی کے جن دلوں کو نہیں سن جا پا رہی تھے اور ایسا وہ کبھی بھی نہیں جاتی تھی وہاں سونا نہیں چاہتی تھی وہ سب کے لئے اپنی یادیں جول کر سنبھال کر رکھ کر جانا چاہتی تھی وہ اپنے سٹیڈی ٹیبل کی طرف بڑی تھی اس نے دس دس پیپر دیئے تھے سب کے لئے ان پیجز کو سٹیپ کر لیا تھا فور ایزی بنیا خدا فور ازہان حیات زارہ ازہان حیات ملی فلیہ کی درکہ فور پیٹر مین فور کیوٹ گر فور ڈیمپل بائی فور ایمل فرام فریز چھم چھم ان پیجز کے فرانٹ پر اس نے سب کے نام مینشن کیے تھے یہ اس کے پاس دس دس پیجز پیجز کی چھے کاپیز بن گئی وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہر پیج پر اپنے دل کی کیفی آ کے ہوت کی تھی جانے کیوں مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد بھی اگر وہ کوئی بے وکوفی کرنے لگے تو وہ ان پیجز سے اپنے حصے کی تھوڑی مدد حاصل کر لیں اس نے ہر کاپی پر اس نے جیلیٹر انسان کو اس کی کمزوریاں یاد کرتے رکے چھپے لفظوں میں آسان باتیں لکھ کر ان تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور یہ سب لکھتے لکھتے ہونا جانے کتنے آنسو بہا چکی تھی وہ ان سب سے دور جانا چاہتی تھی مگر اس کا دل سے ہر بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم اس کے پاس مزید وقت نہیں ہے خود کے آنسو کو خود ہی صاف کرتے ہو کلم سے لنگ دن پیجز پر اتار رہی تھی کئی بار آنسو کا آس پر گرتے کئی بار ٹیشو سے ان کو صاف کرتے وہ فونک مار کر خوش کرتی مگر آنسو اپنا نشان چھو دیتا تھا یہ وضیعت وہ کرنے تھا جس کے اندر مچل رہا تھا جب درشت پر اختیار کرتا کمر کا تو اٹھ کر چلنے لگتی اور پھر بیٹھ جاتی لکھنے اسے حل حال میں وہ کمپلیٹ کرنا تھا پھر تاجت کی آزانوں تک وہ ان کو کمپلیٹ کر چکی تھی پھر ان چھے کوپیز کو اس نے ایک فائل میں رکھا اس فائل کے ایک سٹکی نوٹ لگایا علیہ درید کی طرف سے ان سب کے نام جن کی روح میں اس کی روح کا ایک حصہ موجود رہا ہر چمکتا سے دارہ ایک جن مر جاتا ہے سٹکی نوٹ پر یہ لحظ درچ کر کے اس نے اس فائل کو اپنے دارہ اور عمل اور اپنے باپ کے تصویر کے اوپر رکھ دیا تھا دارہ کی دراز میں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دارہ اس کے جانے کے بعد حجت کے ٹائم پر اس نے مضوح کیا تھا حجت پڑھنی تو آتی نہیں تھی مگر نفل پڑھنے کے لئے اپنے گرد پر ڈالے پیٹھا پھر دکتی کمر کے ساتھ بیٹھ اٹھ کر اس نے بڑی مشکل سے چند نوافل ادا کیے تھے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو پوٹ پوٹ کر رو دی تھی یا اللہ مجھے اب بابا کے پاس آنا ہے مجھ سے یہ تکلیف پرداش نہیں ہوتی مجھے معاف کر دے میرے مالک مجھے سکون دے دے اور میری تکلیف کو دور کر دے میرے اپنوں کی زندگیوں سے غم کو دور کر دے ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھر دے زارہ اے زی پیٹر مین چھوٹ کر ایمل دنپل بھائے سب کے دل ایک دوسرے کے لئے جو دے ان کی زندگیاں آسان کر دے آمین اس کی ہاتھوں کو پھر موہ پر پھیرا تھا جانے پھر جائے نماز لپیٹ کر اور یمت کر کے بیٹ پر کروٹ لے کر لیٹی تھی اپنی زارہ کے بغیر وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے لئے نشتہ کے اپارٹ تک میں آیا تھا اپارٹ مرت کے اندر آ کر اس نے داکلی دروازے کو لاک لگایا وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ اندر آئی تھی تمہیں یہ آج اور ابھی جائے گی اے زی کے ساتھ نہیں یہ آج اور ابھی جائے گی اے زی کے ساتھ علیہ کے کہے گئے جنگلے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے دیکھیں اسے غور سے یہ وہ لڑکی ہے جو مر جائے گی مگر کبھی بھی اپنے موں سے نہیں کہے گی کہ اسے ایزی کے ساتھ رہنا ہے اگر ہمارا رب انہیں معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس کے عیسے کی لڑائی علیہ نے لڑی تھی جو ہے تباری سے خود نظام کو دینا چاہیے تھا والی ہاں ایتر کھڑے ہر انسان کو دے گئی تھی وہ کیسے اتنا ترپنے والے انسان کو اپنے عیسے کا اعتبار نہیں بخش سکی وہ بھی تب جب اسے ضرورت تھی اس کے ساتھ کی اتنے عرصے سے وہ خود ہی تو اپنے عیسے کی جنگ لڑتا آیا تھا اگر وہ اسے اس کے عیسے کا اعتبار سوہ دیتی تو کیا تھا اس کو امید تو ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ ہے وہ تو اس کے ہر لمحے کی گواہ تھی دونوں کی دن ساتھ دڑکتے اور بند ہوتے تھے مگر بھی وہ نہیں جان پائی تھی وہ بھی تب جب اس نے آگے بڑھ کر اس سے التجاہ کی تھی زارہ تو میدر وہ ڈوڑ لوگ کر کے اس تک آیا تھا اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی موبائل پر ارحان کی کول آئی تھی ایک منٹ وہ زارہ سے کہتے کول رسیب کر چکا اس نے بڑے غور سے دور کرے ارحان کو دیکھا تھا کیا تھا وہ شخص کو کیا بن گیا تھا ایک وقت تھا جب اسے اس شخص سے شدید نفرت تھی ایک وقت تھا ایک وقت اب ہے جب اسے اس کی محبت نے مطبع کر دیا ہے کتنا کچھ اس کے ساتھ کرنے کی باوجود بھی اس شخص کے ہونٹوں پر اوف تک نہیں تھی اس نے اسے دھوکہ دیا مدلہ میں اس نے اسے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا اس نے اس کا ساتھ مانگا تب بھی جب اس نے اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اس کے بڑے ہاتھ کو رون کر چلے گئی تب بھی وہ اس سے اتنی نمی سے بات کر رہا تھا واقعی وہ خدا کی طرف سے خاص تحفہ تھا اس کے لئے اور اسے اب اس کو ہر حال میں خوش رکھنا دا اس کے پاس سے گزرتی کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی اس کے لئے کچھ بنا دے پتہ نہیں اس میں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں اس کے پاس سے گزرتے اس نے اس کی کلائی دھامی تھی بات کرتے کرتے اس نے اشارے سے اسے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اشارے سے اس نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے وہ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکوں پر صدقے والی گئی تھی ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکوں کو چھونا چاہا تھا جب ہی ازہان نے اس کی اونیوں کو ہنٹوں کے پاس کر کے اپنے لگوں سے چھوہا تھا ٹھیک ہے ماما آپ کی موپ لے کر آوں گا رہان کو میں نے کہا تو تھا آپ کو بتا دے جی ماما میرے سامنے ہی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لے کر بات کر لینا جی بہت خوش رکھوں گا اللہ حافظ کہاں جا رہی تھی میسیز ازہان آپ اس نے اس کو بازو کی کیرے میں لیتے ہوئے پوچھا جاری ہے دوستو دوستو اگر ویڈیو پر سند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں خوش رہے سلامت رہیں اپنا خیال لکھیں لوہوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیفٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو ہم سفر کی ایک اپیسوڈ میرے دوسرے چینل میزاب ویلوگ پر اپلوڈ ہوگی اور ایک چینل میزاب انفو پر ہوگی دوستو اب میں اس کی آدھی اپیسوڈ جو ہے وہ میزاب ویلوگ پر اپلوڈ کروں گی اس لئے آپ نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفکیشن بھی ضرور اون کیجئے گا